بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد ہم اس مقدس جگہ پر موجود ہیں جو اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ ہے جس کی بنیاد اقرأ بسم ربک اللہ خلق پر پڑی جہاں پر معلم انسانیت محسن انسانیت جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کی تعلیم دیتے ان آیات کے معنی اور مفہوم کو سمجھاتے اور ان کی بنیاد پر آپ رضی اللہ عنہ کی تربیت کیا کرتے تھے اور پھر اسی تعلیم و تربیت کے ساتھ یہ پوری امت جڑتی چلی گی اس امت کی اصل پہچان علم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم پر اپنے صحابہ کی تربیت کی اور صحابہ نے تابعین انہوں نے تابع تابعین اور اسی طرح سے یہ سلسلہ آج تک ہم تک چلتا آ رہا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کے ساتھ ہم بھی جڑ جائیں تو پھر اشیفہ انسیٹیوٹ آپ کے لیے ایک منفرد سا ایونٹ ارینج کر رہا ہے اور یہ ایونٹ پندرہ جنوری دوہزار تئیس کو رمادہ اسلام آباد میں ہونے والا ہے ہم اس ایونٹ میں اس سورہ کو ڈسکس کرنے والے ہیں جو سورہ سیکھنے میں جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم نے چار سال صرف کیے یہ وہ سورہ ہے جس کے متعلق صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے جو شخص یہ سورہ سیکھ جاتا وہ ہم میں فائق اور بلند ہو جاتا یہ وہ سورہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ کو سیکھنا باعث برکت ہے تعلیم و تعلیم کے علاوہ اس میں برکت کی بہت ساری چیزیں ہیں اور اس سورہ کو نہ سیکھنا اور اس کو ترک کر دینا یہ باعث حسرت ہے وہ ہے سورة البقارہ سورة البقارہ کا ایک مکمل جائزہ اور سورة البقارہ کی ایک پوری سمری انشاءاللہ ہم اس ایونٹ میں بسکس کرنے والے ہیں یہ ایونٹ کبھی بھی ترک نہ کیجئے اور ہمیشہ جہاں پہ بھی موقع ملے اس طرح کے سلسلے کے ساتھ اپنے آپ کو منصرک رکھیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پندرہ جنوری کو دوہزار تئیس رمادہ ہوتل اسلام آباد محرک اللہ فکر